اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل بسمے جگن آج میں آپ کو زباریہ ساہر کا نوول سنارین مقید خاک لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ناول کی طرف بعض انسانوں کا اپنی زندگی میں ایسے حیرت انگیز اور ناقابل فہم واقعہ سے واسطہ پڑتا ہے کہ انہیں خود یقین نہیں آتا کہ آیا ایسا حال حقیقت میں ان کے ساتھ وہ گزرا ہے یا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک خیال ایک حیران کن خواہ تھا ایک ایسا خواہ جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہ ہو اس کے باوجود کچھ واقعات ماری کتاب حیات میں اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ برسو میت چانے کے باوجود جبکہ ہم اپنے ماضی کو تاریکیوں کے حوالے کر کے مستقبل کی روشنیوں میں بہت آگے آ چکے ہیں اور ہمیں اپنے عقب میں دندلکوں کے ماسوا کچھ دکھائی نہیں دیتا اپنے کتاب حیات کے اوراک پلٹے ہوئے اپنے ماضی کے انہیں دندلکوں میں چاند کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں تو ایسے ہمیں مخصوص اوراک پر پہنچ کر ہم خود ساکت رہ جاتے ہیں اور ہمارا لاشاور فوراً حرکت میں آ جاتا ہے تمام تاریکیوں اور دندلکیں چھڑ جاتے ہیں تمام واقعات کرداروں مناظر ہمارے پردہ تصویر پر روزے اول کی طرح واضح اور روشن ہو جاتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ تمام واقعات ابھی کل کا ہی بات ہو ایسا ہی ایک دور بزاتے خود میری اپنی زندگی کا حصہ رہ چکا ہے میں جب بھی اپنی ماضی کے اس دورانیے کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کوئی کجیب سی سنسنی خیز کیفیت کا شکار پاتا ہوں میرا خیال ہے کہ پہلے میں سرسلی دور پر آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں تو زیادہ مناسب رہے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک کارڈ ایلوجسٹ ہوں تو ظاہر ہے کہ میڈیکل کا یہ شعبہ میں نے اپنے شعب سے ہی چنا ہوگا مجھے شروع سے ہی دل کا بہت بڑا ڈاکٹر بننے کا شعب تھا مگر آج جو کامیابی عزت شہرت اور مقام مجھے حاصل ہے یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا اور پوری دنیا میں مجھے ایک ہارٹ سپیشلیسٹ کے نام سے پہچانا جائے گا مجھے تو یہی یقین ہی تھا کہ میں ایم بی بی ایس مکمل کر سکوں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا ہم دنوں ہمارا خاندان مصر کے شہر سیوہ میں عباد تھا تعلیم کے اخراجات اٹھانا اببا جی کے بس کی بات نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ میں پار ٹائم جاؤب کے طور پر ایک پرائیویٹ کلینک پر بطوری ڈسپینسر کام بھی کرتا تھا ایم بی بی ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد اببا جی نے بڑی ایڑی چوٹی کا سو لگا کر چچا جی کے ساتھ مل کر مکان بیچا اور مسلسل کرز ادا لے کر مجھے سپیشلائزیشن کے لیے امریکہ روانہ کر دیا شاید قدرت کی رضا بھی میرے ساتھ تھی سپیشلائزیشن کے بعد واپس آ کر ہسپتال بنوایا ہسپتال کے افتتاع ہوا تو سب اپنی جگہ مصروف ہوتے گئے چاروں طرف کی بستیوں دیہاتوں سے مختلف رئیسوں کے پیغام اور دعوت نامیں میرے نام آنے لگے روز روز کی دعوتوں سے میں اس قدر تانگ آ گیا کچھ عرصہ کے لیے میں نے خود کو ہسپتال میں پوری طرح مصروف کر لیا تقریباً ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا آس پاس کے علاقوں سے ایسے مریض جن کے امراض خطرنات تھی یا شاید اور مختلف امراض میں مختلع ہونے کے باعث دو دراز کے ہسپتالوں میں ایڈمیٹ تھے اور دوری کے باعث میں سلسل دوہری فریشانی کا شکار تھے وہ بھی اب یہیں ٹرانسپر ہو رہے تھے اور پورا عملہ مصروف کار تھا میں اپنے آفس میں تھا دو سینئر ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی آفس میں موجود تھے ہم نہایت اتمنان سے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے اور ہسپتال کے کچھ ضروری امور پر گفتو شنید کرنے میں مگن تھے کیچانک ایک شور کی آواز سنائے دی اور ہم سب چونگ پڑے کوئی زور زور سے چلا رہا تھا منکور و تورخص ستھوہ ستھوہ آرکو ستھوہ ستھوہ میں نے کپ ٹیبل پر رکھا اور فوراں باہی نکلایا چند پرات تھے جو راتاری میں ایک سٹریچر بھگائے لارے تھے غالباً کوئی مرد اس پر بے ہوش پڑا تھا ایک ہنچا لمبا حبشی آگے آگے تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ پرک رفتاری سے میری چاند دھوڑا اور گھٹنوں کے بھل میرے قدموں میں بیٹھ گیا اس کی آنکھوں میں آنسوں تھے وہ میرے گھٹنے تھاندے میں میری چاند دیکھ کر بولا مسیحو مسیحو رحمی مارو کلبو امہ مقصود مسیحو باشا مارتا دیوتا باشا کلبو مقصود مسیحو رحمی پاشا نفس دورا وہ حبشی کوئی افریقی تھا جو قدیم مصری اور افریقی قبائلی زبان کو مرکبی انداز میں پیش کر رہا تھا مگر اس کی بات کا مفہوم اور پھر سوٹے ہار میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یعنی مسیحہ مالک کا دل اُلٹ گیا ہے یعنی ہارٹ اٹیک یہ میرا دیوتا ہے مسیحہ پاشا کا دل اُلٹ گیا ہے مسیحہ رحم کرو ورنہ پاشا کی روح جسم سے دور ہو جائے گی سٹریچ ایک بالکل قریب آ چکا تھا داکٹر میرے برابر آ گھرے گی میں نے انہیں مخاطب کیا امرجنسی گو ہری اپ گو فاسٹ میں تیز آواز میں کہتا وہ خود بھی آپریشنلون کے جانب دور پڑا مریض ایک عدیر عمر کا آدمی تھا جو اپنی آخری سانسوں پہ تھا اور یہ حقیقت تھی کہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ میں چند منٹ بھی تیر ہو جاتی تو اس کا بچنا ممکن نہ تھا لیکن شاید ابھی اس کی زندگی تھی جو اس کے قربہ اسے بروقت حسطہ لے آئی تھی یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی معمولی ہستی کا مالک نہیں بلکہ ایک بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے عدلان پاشا ہاں یہی نام تھا اس کا عدلان پاشا میں جیسے ہی اپریشنل روم سے باہی نکلا ایک نرس مجھ سے مخاطب ہوئی سار لیڈیز ویسٹنگ روم میں پاشا صاحب کے کچھ عزیز آپ کے منتظیر ہیں ہم میں گردن ہلاتا ہوا ویٹنگ روم کے جانب بھاڑ گیا اندر داخل ہوتے لمحے میں ایک ذرا ٹھٹک کا روک گیا میرے ٹھٹھنے کی وجہ وہ حسن برک نمہ تھا جو بے ردع و حجاب سامنے ہی سوپے پر موجود تھا غالبا یہ عدلان پاشا کی صاحب ساتھی تھی وہ پریشانی میں گھنم سم اداس پیٹھی تھی اس کا روک سامنے کی سمت تھا اس کے علاوہ دو عدیر عمر کی ہوتے بھی اندر موجود تھی جو ہلی اور انداز سے خادمائیں معلوم ہوتی تھی میں اندر داخل ہو گیا مگر وہ بے خبر اسی طرح بیٹھی رہی ایک لمحے کو میں اس کی صورت دیکھ کر خالی و زہن کیفیر کا شکار ضرور ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر کچھ ایسے ہی سالتگی اور بولپن بکھرا ہوا تھا اوپر سے اس معصوم صورت پر ایک سو گوار سی پرچھائیں میں نے گلک انکارات وہ یوں چونگ پڑھی جیسے چاند کسی نے سوتے میں سے جگہ دی ہوا مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑ بڑا کر اٹھ کر رہی اور بھو کھلائے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی غالباً وہ اپنی چادر دون رہی تھی جو اسے اس لیے نظر نہ آگی تھی کہ وہ صوفے کے عقب میں گری پڑی تھی میں نے آگے بڑھ کر وہ ریشمی سی چادر اٹھائے اور اس کے جانب بڑھا دی اس نے چادر پکڑی اور جسم سے پیٹے ہوئے مخمگی سلیچے میں میرا شکریہ ادا کیا اور روح پھیر کر کھڑی ہو گئی میرا خیال تھا کہ کچھ کہے گی مگر خلافی توقع جب وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی تو میں نے ہی کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اب آپ کے والد صاحب خطرے سے باہر ہے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو غیر خلافی ہوتی مجھے علم تھا کہ میرے ان الفاظ کا اس پر اس پریزات پر کیا اثر ہوگا لیکن میرے جملے کے مکمل ہوتے ہی وہ کچھ اس برق رفتاری سے میری جانے پلٹی تھی کہ میں ہر بڑا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا کہ مبادہ مجھ پر حملہ آور ہی نہ ہو جائے اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات اوپر آئے تھے اور وہ عجیب سی نظروں سے یک مجھے گھو رہی تھی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حیرت اس کا انداز تھی کیا مطلب میں نے کچھ غلط کہہ دیا میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے والی صاحب اب خطرے سے باہر ہیں وہ دونوں ہتھیلیوں کی آوک میں چہرے کو تھان کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی لِللہ خاموش ہو جائے یہ آپ کیا کہے جا رہے ہیں وہ میرے والی نہیں میرے خامد ہے میرے مجازی خدا اور اس بار حیران ہونے کے باری میری تھی وہ چالیس برس کا بھوڑا اور یہ کمسن سے لڑکی جو بمشکل سترہ سال کی رہی ہوگی اور یہ اس بھوڑے کی نیوی جانے کیوں مجھے بڑا دھچکا سا لگا اور میں نے اس کمسن لڑکی کے لئے اپنے دل میں بڑی آمیدرتی محسوس کی معزز خاتون میں معذرت خواہوں مجھے معلوم نہ تھا لہٰذا میری معذرت قبول کی جائے میں نے دلی خلول سے معذرت کی آپ کے خامد آپ پروردگار کی رضا سے خطرے سے باہر ہیں وہ لڑکی پرابر مجھے گھوری تھی جیسے اسے کوئی خاص چیز نظر آ رہی ہو جیسے وہ مجھ میں کچھ تلاش کری ہو میں نے ایک نظر ان خادماؤں کی طرف دیکھا وہ بدلصور اپنی جگہ یوں بے حصو حرکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی موتیاں ہوں اس لڑکی کی نظریں چھک گئیں وہ روشن پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابر آئیں میں نے رسمی سے الفاظ کہے اور کمرے سے نکل آیا میری تمام فیملی سیوہ میں ہی رہائش پذیر تھی سو میں چند ڈاپٹروں کے ساتھ حسطال کی اقبی امارت میں ہی رہتا تھا میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹ پر دراز ہو گیا اس لڑکے کی محصوم سے صورت کسیب دھونے کی طرح میرے دماغ کے اندر جھونے لگی بیچارے کی تمام خواہشوں کو رون کر حسطرتوں میں بدل دیا گیا تھا بلاوہ بورا خوستٹ اس کی تمام طر ضروریات کیسے پوری کرتا ہوگا اور یہ محصوم بلاوہ اس بڑھے کے پوپلے وجود کو کس طرح برداشت کرتی ہوگی ترہ ترہ کے خیالات دماغ میں مڑتے چلے آ رہے تھے آخر قوم میں سو گیا عدلان پاشا بلکل صحت یاب ہو کر حسطال سے اپنی محل کو رخصت ہو گیا وہ مجھ پر نہایت مہربان تھا سمجھتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی بچی ہے اگر میں نے یہاں ہاسپٹل نہیں کھولا تو اس کا دسوان بھی ہو چکا ہوتا بہران جاتے چاہتے وہ مجھے اپنے ہاتھ دعوت کے لیے ضرور پابند کر گیا تھا اور میں نے بھی چاروں نہ چار ہمیں بھر دی تھی ابھی یہ مشیرت عزدی کے دو روز بعد ہی مجھے ایک میڈیکل کانفرنس کے سلسلے میں آسٹریلیا روانہ ہونا پڑ گیا اور وہاں سے مہینی کے آخری عشرے کے آخری دینوں میں میری واپسوئی ہوئی تو پتہ چلا کہ عدلان پاشا کا حبشی غلام بیسیوں بعد میرا معلوم کر گیا ہے اور میں مسکرا کر رہ گیا اس روز ایک بہت ہی خاص واقعہ ہوا ایک امیجنسی آپریشن آیا تھا بزاہد اس واقعہ میں کوئی حیران کنی یا خاص بات نہیں تھی بلکہ یہ قابل افسوس واقعہ تھا کہ غریب مزدور بہر مرک کنار پہنچ گیا تھا مگر اس میں گرنے سے بچ گیا تھا لیکن در حقیقت اس حادثے کے پسے پردہ بہت ہی حیران کن سرار مقفی تھے چند مزدور اپنے ایک زخمی ساتھی کو لے گر آئے تھے وہ خون میں لت پت نین بے ہوشی کی حالت میں تھا اس کی دائیں کندے میں قدال لگی تھی اور کندے کی ہڈی کو چورا چورا کر گی تھی اس کے علاوہ ایک نو جوان صرف بے ہوش تھا اور بظاہر زخمی بھی نہیں تھا جب اس سے آپریشن رون دے جایا جا چکا آپریشن شروع ہو گیا تو ان کے ساتھ جوان جو ان کا سپروائزر تھا میں نے اسے طلب کیا اور حادثے کے رونما ہونے کی جو وجہ کہانی کی صورت اس نے میرے گوش گزار کی وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی سپروائزر کا نام یوساف بے تھا میں نے اسے آفس میں بلایا اور سوال جواب شروع کی ہے مستر یوساف بے آپ نے بتایا نہیں کہ اس جوان کو قدال لگی کیسے اس مختصر سے سوال کے جواب میں یوساف نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم یہاں سے کچھ دور پر کھدائی کا کام کر رہے ہیں مشرقی سیمت یاں سے دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر جو نیلگوں چٹانی موجود ہیں نا ان کے دوسری جانب سب ہی اپنی مہویت میں کھدائی کر رہے تھے یہ بھی کھدائی کر رہا تھا کھدال کا وار کرنے کے لیے جیسے ہی سامنے کی جانب جھوکا دوسرے مزدور نے اقب سے اس پر کھدال کھینچ ماری اگر یہ جھک نہیں گیا ہوتا تو کھدال کندے کی بجائے اس کے کھوپری پر پڑتی اور اس کے کھوپری ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حملہ کرنے والا اس کا حقیقی بائی ہے اور ان دونوں کی ایک دوسرے میں جان ہے اور اب غم کی شدہ سے بار بار اس پر بہوشی کے دورے پڑے ہیں یہ جو دوسرا نوجوان بہوش تھا نا اسی نے وار کیا تھا حیرت ہے جب اتنی محبت تھی تو اس نے اسے جان سے مواننے کی کوشش کیوں کی ڈاکٹر صاحب اس نے بتایا ہے کہ یہ وار اس نے از خود نہیں کیا بلکہ نا چاہنے کے باوجود وہ ایسا کر بیٹھا اس کا کیا مطلب ہوا مطلب تو جی معلوم نہیں مگر بے ہوشی سے قبل اس نے سرسری سا بتایا تھا کہ وہ قدائی کر رہا تھا اس کا بائی اس سے دو قدم آگے اپنے کام میں مگن تھا کہتا ہے کہ اچانک جب قدال میں نے سر سے بلند کر رکھی تھی مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے فضاء ہی میں تھام لیا ہو میں نے زور لگایا مگر قدال نیچے نہ آئی میں نے قدال چھوڑنا چاہی مگر باوجود کوشش کے چھوڑ نہیں پایا مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ بائی کے سر میں لگے گی میں نے چھہی کر اسے خبردار کرنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل پائی اور پھر اچانک وہ بائی کے کندے میں اتر گئی میں بہور یوساف کی سکرت دیکھ رہا تھا وہ پوری طرح سنجیدہ تھا اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات اس کے سچ کی گواہی دے رہے تھے میں نے بے یقینی کہ اس انداز میں اسے مخاطب کیا یوساف بے کیا یہ بات قابل یقین ہے کیسا ممکن ہے میں ہرگز نہیں مانتا اس کہانی کو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا چند لمحے دمیان خموشی رہی پھر میں نے ہی اسے مخاطب کیا اچھا یہ خدای کیس سلسلے میں ہو رہی ہے یوساف بے مسکرایا اس کی مسکراہت میں چھوپے ہوئے مزہکہ خیز اور تنزیہ تاثرات کو میں نے باہو بھی نحسوس کر لیا تھا ایک خوش دماغ بھوڑا ہے اس کا حیال ہے کہ اس جگہ زمین کے نیچے صدیوں پرانا کوئی مقبرہ دفن ہے اور وہ اسے دریافت کرنا چاہتا ہے بیری انٹریسنگ پھر کیا کوئی اثار ملے نہیں ابھی تک تو کوئی ناموشان نہیں ملا اور شاید آئندہ پچاس سال تک کوئی اثار ملے بھی نہ ہم باتیں کھا رہے تھے کہ چپرانسی اندر داخل وا سر تو اسامہ آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے کون تو اسامہ سر وہ عدلان پاشا کا حبشی غلام ہم بھیج دو اسے یو صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کر باہر چلا گیا تو کالا بوتنا اندر آ گیا پہلے تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑ کر ملے تعظیم لی اس کے بعد زیری ناف ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر باعدب کھڑا ہو گیا کہو تو اسامہ کیسے آئے ہو میں نے زیرے لمسکراتے ہوئے کہا اور وہ اپنے مقصود انداز میں گویا ہوا یعنی مسیحہ میرے آقا نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں چند لمحے کی خموشی کے بعد میں نے اسے مخاطق کیا یعنی کہ میں مسروف ہوں شام کو آنا میں چلوں گا کچھ دیر وہ خموشی سے نظریں جھکائے کھڑا رہا پھر آستگی سے واپس پلڑ گیا دن میں اس بے ہوش ہو جانے والے نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو میرے دریافت کرنے پر اس نے وہی کہانی دورائی جو میں یوسا بے کی زبانی سن چکا تھا وہ سب تو واپس جا چکے تھے البتہ زخمی ہونے والے مزدور کو کم از کم تین چار ہفتے کے لیے روک لیا گیا تھا اسے اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں دی کہ اس میں اس پر اتنا کاریوار گیا تھا کہ وہ مرتے مرتے ہی بچا تھا غروبیا افتاب کے وقت تو سامہ دوبارہ آن پہنچا اور میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا تقریباً پندرہ منٹ پار ہم ایک خوبصورت اور علی شان قدیم طرز کے عمارت کے سہن میں موجود ہوئی جن کے این وست میں سنگے مرمر کا پوارہ پانی اگھر رہا تھا نیچے طلاب تھا جس میں ہلکے ازمانی رنگ کا سنگے مرمر استعمال کیا گیا تھا اور نیلا نیلا شفاف پانی بڑا ہی بلا دکھائی دی رہا تھا طلاب کے چاروں کونوں میں آئیسس اور ادونس کے مجسمیں سجائے گئے تھے سنگی روشوں کے گردہ گرد سب سبس گھاس بچھی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ کلو پترہ اور کالگا کے خوش رنگ پھول کیلے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کے آگے کافی دور تک سبزہ بچھا ہوا تھا جس کے حد بندی سیاہ گلاب کے خوبصورت پودوں سے کی گئی تھی اور اس سے آگے سفیز سنگے مرمر سے تعمیر کردا وہ خوبصورت محل نماء امارت تھی جس کے دروبام اس قدر شفاہ ملائم اور چکنے تھے کہ نظر پھسل پھسل جاتی امارت کی اوپری برج و مناری اس قدر بلندوں بالا تھے کہ سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے یہ خوف دامنگیر ہوتا کہ سر کندوں سے لڑک کر اقب میں ناجہ گرے عجیب سہر خیز ماحول تھا میں حیران نظروں سے یہ سب دیکھتا ہوا تو سامہ کے ہمراہی میں آگے بڑھ رہا تھا میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا کہ ایسی بہشتی خوبصورتی اس سے قبل میری نکاحوں سے نہیں گزری تھی یہ ماحول دیکھ کر ہر کوئی واقعہ بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ عدلان پاشا کس قدر رنگین مزاج اور حسن پرست انسان ہے اور ظاہر ہے حسن پرست انسان اجاش نہ ہو یہ کوئی قابل یقین بات تو نہیں میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ایک عجیب سی بوجر بوجر بے خود کر دینے والی محق بھی میرا حسار کیے جا رہی تھی پھر ہم چلتے چلتے عمارت کے سامنے براندے میں پہنچ گئے اس قدر نفاسد اس قدر صفائی سترائی مجھے حیران کیے دے رہی تھی جانے یہاں کے دیواروں در فرش وغیرہ کیسے کیمیکل سے دوہ جاتے ہوں گے یہ کہیں کوئی ہلکا سا داغ ہلکا سا دبا بھی نام کو نہ تھا تمام کا تمام پتھر ہی استعمال کیا گیا تھا مگر اس میں ایسا اجلا پانتا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے سفید دودھیا شیشہ استعمال کیا گیا ہو فرش و دیواروں میں مجھے اپنا تمام سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا اور حیرت کی بات کوئی مکھی نہ کوئی چونٹی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا شاید اس بات کا خاص خیار رکھا گیا تھا کہ چونٹیوں کے رینگنے سے پرش آگیدہ ہو جائے گا سو چونٹیوں اور مکھیوں کا خاص انتظام کیا گیا ہوگا برامدے تک پہنچنے کے لیے چھ زینے تھے میں جیسے ہی آگے بڑھنے لگا میرا پاؤں فسل گیا وہ تو برک اندازی سے تو ساما نے مجھے دھام لیا ورنہ تو میرا ناک ماتھا برابر ہو جاتا میں نے ہار سول کے جوتے پین رکھے تھے مجبوراں وہ مجھے اتارنے پڑے تو ساما نے بھی جوتے اتار دی اور ہم کھنڈے فرش پر ننگے پاؤں ہی آگے بڑھنے لگے امارت میں داخلے کے لیے ایک محرابی راستہ تھا جس کے ذریعے ہم اندر داخل ہوئے بڑا وسیع اور ریز حالما کمرہ تھا جس میں چاروں طرف کی دیوانیں اتلسی پردوں کے پیچھے گھن تھیں اور انہیں پردوں میں سے جا بجا دروازے نظر آ رہے تھیں جو غالباً سندل کی لکڑی سے تیار کردہ تھے چاروں طرف سندل کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی فرش پر انتہائی نرم و نفیس کا لین بچھا ہوا تھا جس کی دبیزیت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں رکھتے ہی اساس جنگی جاگزی ہوتا کہ پورے کا پورا وجود ہی اس میں دھنس کا رہ جائے گا چھت کے ساتھ جہازی سائز فانوس لٹک رہا تھا جس میں لگے ہوئے بیش قیمت ہیروں کے کچھ ایسی چمک تھی کہ فانوس روشن کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی میں تو اس خواب نگری میں آ کر بلکل ہی گمزم ہو کر رہ گیا تھا سامنے کی جانب ایک راہ دھاری تھی جس کے طرازے پر دونوں اطراف دو زنگی سپاہیوں کے مجسمی تلواریں تھامیس دادہ تھیں جو بزاہی پی چاند پتہ تھیں مگر ادران پاشا کا نہایت ہی وفادار غلام تو سامنے ساتھ نہ آتا تو میں یقیناً آگے بڑھتا اور بے خبری میں ان کی تلواروں کا شکار ہو جاتا تو سامنے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے تو وہ دونوں مجسمی روبورٹ کی طرح گھون گئے اور تو سامنے میرا ہاتھ پکڑ دا راہ دھاری میں داقل ہو گیا مجھ پر کچھ ایسی مہویت داری تھی کہ میں سمجھ یہ نہیں سکا کہ تو سامنے مجھے کدھر کدھر سے گھما کر اس کمرے تک لایا تھا اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اگر از خود چاہوں تو واپسی کا راستہ تلاش نہیں کر سکوں گا مجھے ایک سوفے پر بٹھا کر وہ خود کمرے سے باہی نکل گیا اور میں اپنے منجمند ہوتے حواس بہار رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا اصل میں یہاں کا محول ہی کچھ ایسا تاثر انگیز تھا کہ میں خود کو انتہائی زیادہ انڈر پریشر محسوس کرنے لگا تھا شاید اسی باعث میرے حواس معتل ہوئے چاہ رہے تھے بہرحال جلد ہی جلد میں خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک آتے ہوئے مجھے صرف چند افرادی نظر آئے تھے امارہ سے باہر کچھ مرد غالبا خادم اور اندرونی حصے میں آتی جاتی خادمائیں کچھ دین مزید نظری تھی کہ تو ساما آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ کھانا تیار ہے اور ادلان پاشا آپ کے منتظر ہیں میں اس کے ہمراہ ایک اور حال کمرے میں پہنچ گیا جہاں کالین پر انواع اقسام کے کھانے سجی ہوئے تھیں ادلان پاشا نے اپنی جگہ سوٹ کر مجھے تعظیم دی کھانے کے بعد کچھ دیر تک گب شپ ہوتی رہی پھر میں نے اجازت مانگی ادلان پاشا اور اس کی کم سن زوجہ انا تو مصر تھے کہ میں رات رکھوں مگر میرا دل اچانک بھری طرح اس جگہ سے اچارٹ ہو چکا تھا سو میں ادلان پاشا کی ہزار زد کے باوجود واپس ہو لیا تو ساما مجھے حسب تک چھوڑنے میرے ہمراہ آیا تھا اس کے بعد کافی دیر تک ادلان پاشا تو ساما سے میری ملاقات نہیں ہوئی تقریباً ایک ماہ گزر گیا زخمی ہونے والے مصدور اب تندروس تھا گو کہ اس کا زخم پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا مگر اب وہ بہت بہتر تھا سو اسے ڈسچارج کیا جا سکتا تھا اس کا بائی اور سپروائزر یوساف بے اکثر آتے تھے مگر میری ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی زخمی ہونے والے مصدور کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا کھدائی کا کام بند ہو چکا ہے وجہ معلوم نہیں کی آخر ایک دن یوساف بے آیا اور میری اس سے ملاقات ہو گئی بس ٹرکٹر صاحب چند عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعات زہور پہ زیر ہوئے پر وہ خبتی بوڑا خوف زدہ ہو کر شہری چھوڑ گیا اور اسی باعث کام درمیان میں ہی بند ہو گیا میری پوچھنے پر یوساف بے نے تفصیل بتائی بھلا ایسے کیا عجیب و غریب واقعات تھے جو وہ اتنا گبر آیا کہ شہری چھوڑ بھاگا رات کے وقت ہم وہی کیمپوں میں سو جائے کرتے تھے اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنے کام کا آغاز کر دیتے تھے پچھلے چھے دنوں سے سب ہی ایک نامعلوم سے خوف کا شکار تھے اور سب ہی کی متفقہ رائے تھی کہ اس علاقے میں کچھ نادیدہ وجود بھی موجود ہیں جو ان کے ارتکٹ چکراتے رہتے ہیں اکثر مزدوروں نے رات کو کچھ پر اسرار انسانی ہیلے وہاں چکراتے ٹہلتے ہوئے بھی دیکھے اور ایک رات تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کوئی دشیزہ تھی اس نے قدیم طرز کا لباس سیب تن کر رکھا تھا اور وہ ایک مقصود جگہ پر دائرے کی سورج چکراری تھی اس کے جسم کے کھلے حصوں میں اس ایک عجیب قسم کی روشنی منقص ہو رہی تھی اس کے ہاتھ پاؤں چہرے سے دودھیا رنگ کی زبزی مائل روشنی پھوٹ رہی تھی فاس فورس نما اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند کی مدم روشنی میں ہی مدغم ہو کر رہ گی وہ تو رات کو اکثر کسی عورت کے رونے کرانے کی آوازیں گمبیر خموشی میں چاروہ طرف پھیل جاتی اور باوجود کوشش کہ ہم کسی بھی عورت کو تلاشنے میں ناکام رہتے آخر کر وہ بڑا خوش زدہ ہو کر تمام سمان مشینی اور ازار ویرہ سمیٹ کر باغ نکلا میں نے تیکھی نظروں سے یوسا حبیہ کو گوتے مخاطب کیا یوسا کیا تم مجھے بے بکو بنا رہے ہو با خدا ڈاکٹر صاحب میں سچ پیان کروں یعنی تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھوتوں کا بصیرہ ہے بات کچھ ایسی ہی ہے یوسا کیا تم مجھے احمق سمجھ رہے ہو اگر اصل وجہ نہیں بتانا چاہتے تو نا سئی مگر یہ بچکانہ کہانیاں سنا کر مجھے اللو بنانے کی کوشش تو نہ کرو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کیا میں آپ سے محض مزا کر رہا ہوں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے جھوٹ بولا ہوں تو پھر یہ سب کیا خرافات ہیں کیا تم قدیم اہد فراغنا میں بیٹھے ہو جو اس طرح کی لغویات کا یقین کیا جائے یہ سائنس کا دور ہے مشینری کا دور ہے اور اس دور میں بھلا بھوت اور بدروحیں اجیم مندق ہے ڈاکٹر صاحب یہ سب میرا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا ہے اور پھر میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود چار دن وہاں رہ کر خدائی کروا کر دیکھ لیں آپ کو خود بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا یوساف کے بات پر میں چونک پڑا یوساف کے الفاظ پانی میں پھینکتے ہوئے پتھر کی طرح میرے دماغ کی گہرائیوں میں بیٹھتے چلے گئے اور میں یک ٹپ یوساف کو دیکھے گیا لیکن میرا ذہن میری بسارت کی جانب نہیں یوساف قدرے پریشان ہو گیا میری زیرے لفظ ایک مسکراہٹ ابر آئی میں نے بدستور اس کے چہرے پر نظریں چمائیں اسے مخاطب کیا یوساف ابھی بھی تم نے کہا کہ میں خود خدائی کروا کر دیکھ لوں مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا ہاں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ظاہر آپ کو خدائی کے دوران وہاں قیام کرنا ہوگا یہ آپ چاہیں تو ویسے ہی چار راتیں وہاں گزار کر دیکھ لیں کوئی نہ کوئی پریشترار واقعہ تو پیش آئے گا ہی سو آپ کو میرے کہے پر یقین آ جائے گا یوساف اگر میں خدائی کروا کر وہ مقبرہ تلاشنا چاہوں تو کیا تم میرا ساتھ ہوگے میں کیوں جی میں نے ساہ محسوس کیا کہ ایک لمحے کوئی یوساف کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گی بھی مگر جلد ہی اس نے کو سنبھا لیا کیا بات ہے یوساف کیا تم وہاں دوبارہ سے خدائی کرنے سے خائف ہو نہیں تو مگر ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کا حسبتال ہے اس حسبتال کو آپ کی ضرورت ہے بھلا آپ کو ویرانوں کی خواہ چھانے کی کیا ضرورت ہے یوساف میں انسانی دلوں کے آپریشن کرتا ہوں اب میں نے سوچا ہے کہ ایک آپریشن اس سنگلاخ زمین کا بھی کر کے دیکھوں جہاں تم لوگ ناکام ہو گئے ممکن ہے کہ مجھے زمین کے دلدہ کرسائی ہو جائے مگر ڈاکٹر صاحب کوئی مشین ہے نہ اوزار ہے مزید خدائی ہاتھوں سے تو نہیں کی جا سکتی اور خدائی کے مکمل سامان پر تو بہت زیادہ خراجات آ جائیں گے سٹون ڈریلز ڈریل مشین جیکر مشین کرین جنریٹر پریشر کٹر سٹون کٹر اور چھوٹا چھوٹا بہت سامان یہ سب کہاں سے آئے گا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تم اتنے دنوں تک خدائی کرتے رہے ہو تم میں معلوم ہوگا کہ مزید کتنی خدائی کرنا ہوگی ڈاکٹر صاحب وہ تو ابتدائی خدائی تھی اصل کام تو ابھی شروع ہوا تھا اور مزید کتنی خدائی کرنا ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے ابھی سینگڑوں فٹ گہرائی تک خدائی کرنا پڑے میں چند لمحے خموش رہا مجھے روپے پیسے کی فکر تھی اور نہ کسی مشینری اڑھا گی دنیا کے بڑے بڑے ممالک تک میری رسائی تھی اور میں جدید سے جدید مشینری حاصل کر سکتا تھا میں نے یوساف کو مخاطب کیا یوساف کیا تو میرا ساتھ دو گئے ڈاکٹر صاحب اگر آپ مشینری کا مناسب بندوست کر لیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں یوساف نے کندے اچھکائے اور میں مسکرا اٹھا تو ٹھیک ہے تم تمام مشینری اور ضروریات کی ہاتھ چیز کی لسٹ تیار کر کے مجھے دو اور مزدوروں کو تیار رکھو ہم جلدی خدائی شروع بھرا رہے ہیں میری بات ختم ہوتے ہیں یوساف نے کلم اور پیر سنبالا پھر سمان کے فریس ترطیب دینے کے لیے ٹیبل پر جھک گیا خدائی کا یہ مقام ہاسپیٹر سے تقریبا دس بارہ کلومیٹر پر مصر کے قدیم شہروں بلیس اور فرما کے درمیان واقعہ تھا یوں تو سہرائی لاکھوں کے علاوہ ایسے لاکھے بھی تھے مگر کم تھے یہ ایک پہاڑی خطہ تھا جس کے دون اطراعہ میں چٹانی بکری ہوئی تھی چھوٹا سا چٹانی خطہ اگر عبور کلی آ جاتا یا کسی بلند چٹان کی چوٹی پر چڑھ کر دکھا جاتا تو لکو دکھ سہراہ ہی دکھائی دیتا تھا یہاں سے ٹھیک پندرہ میل دور وہ مقام تھا جہاں سن 634 اور 635 کے درمیان میں مجاہدین اسلام کے لشکر اور رومی فوج کے درمیان بڑی ہی گنسان کی جنگ ہوئی تھی میرا خیال ہے مختصر یہ ذکر بیجا نہیں ہوگا اس دور میں شام ایران اور مصر پر رومی عیسائیوں کا تصورت تھا مصر میں زیادہ تعداد کپتیوں کی تھی قیسر روم ہر کل ذاتی شجاہ جنگی قیادت اور فطری فرونیت کے لحاظ سے دہشت کا ایک نام تھا اسے طاقت کا دیو کہا جاتا تھا اور قیسر روم کی جنگی طاقت حیبتناک دو طاقتوں میں سے پہلے نمبر پر خیال کی جاتی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دو طاقتوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اور طاقت اٹھ کر کمزور کر سکے گی لیکن ایک تیسری طاقت تو برتی چلی آ رہی تھی یہ صرف جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچیں تو ان دونوں قوموں نے کہا کہ یہ سہرائے عرب کے لٹیرے بددو ہیں انہوں نے مزاک اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح توفان رہی توفان اٹھتا ہے جو ٹیلوں اور ٹکریوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان پر اتھارا تھا یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اتا کی تھی جسے ایمان کے قوت کہا جاتا ہے یہ تیسری طاقت ایسے عبری کے تیزوں تن طفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو خسو خشاک کی طرح اڑا کر بہا کر لے گی اور ان بادشاہوں پار جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر طاقتیں سمجھتے تھے یہ لشکر آسمانی بجلیاں بن کر گرے پھر زمینوں آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی بر مجاہدین کے آگے ٹھہنے کی تاب نہیں رہی تھی انہیں مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں عراق اور شام کے نصیب جا گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا عراق اور شام کے چھن جانے پر ہر کل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اسے کہیں پناہ نہ مل رہی تھی یہ چھے سو چالیس اور چھے سو بھیالیس کا دو تھا اور یہی ہر کل جو خود کو طاقت کا دو کہلاتا تھا اور جو دہشت کا ایک نام تھا اس حال تک پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ بہیرہ روم کے اس پار بزنتیہ میں جا بیٹھا تھا اور وہاں سے مصر میں اپنی فوج کو احکام بیشتا رہا حتیٰ کہ وہ انتہائی میوسی کے عالم میں انتقال کر گیا تاریخ دان آج بھی حیران ہے آٹھ دس ہزار مجاہدینے ہر کل رومی کی اتنی طاقتور فوج کے جس کی تداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی کس طرح ہر میدان اور کلے میں شکست پہ شکست دے کر مصر سے بھگا دیا تھا جس جگہ میں کھڑا تھا یہاں سے ٹھیک پندرہ میل کی فاصلے پر وہ شہر تھا جسے کے نا قابل تسخیر سمجھا جاتا تھا پھر انہوں کے زمانے میں اسے پلوس کہا جاتا تھا زمانے گزر گئے تھے مصر قبطیوں کے زیرے تسلط آتا گیا تو پلوس کا نام پرمون رکھ دیا گیا پھر آگے چل کر کسی دور میں اس کا نام فرما رکھ دیا گیا اب تو دریائے نیل بھی رستہ بدل چکا ہے اس وقت جس علاقہ میں فرما واقع تھا وہاں دریائے نیل جا کر سات شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا ایک کا نام جسے نہر کہا جاتا تھا پلوسی تھا اس لئے اس شہر کا نام پلوس رکھا گیا فرما کا یہ شہر ایک بلند پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا اس کی حفاظت کے لئے شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تھی اس کے علاوہ متعدد کلا بندیوں سے محفوظ کیا گیا تھا یوں اس شہر کی تسخیر تقریباً ناممکن بنا دی گئی تھی دوسرا یہ پہاڑی پر آباد تھا یہ محاصرہ کرنے والوں کے لئے بڑے زبردست مشکل پیدا کر دی گئی تھی اس شہر پر حملہ کرنے والے لشکر کے سیپا سلار عمر بن آس رضی اللہ عنہ تھے شہر پر چڑھائی کرنے سے پہلے عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے لشکر سے خطاب کیا جو خاص سور پر تاریخ کا اہم حصہ ہے انہوں نے کہا ہم مصر کو جانے والی اس راستے پر جا رہے ہیں جو ایک قدیم ترین راستہ ہے ہمارے پیغمبر دنیا عرب سے اسی راستے مصر آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا خاندان اس راستے مصر پہنچا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے فرون کے جادو گروں کے مو پھیر کر اور ان کے دانت کھٹے کر کے مصر سے دنیا عرب کو گئے تھے یہی دریائے نیل تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے ریا تھا اور جب ان کے تاکب میں آنے والا فرون رمیس سون نیل میں اترا تو نیل نے راستہ بند کر دیا اور فرون دوب مرا تھا یہ ایک مقدس راستہ ہے یہ ہمارے پیغمبروں کا راستہ ہے یہی نہ سمجھنا کہ ہم کوئی ملک فتح کرنے آئے ہیں یہ ہماری اپنی سرزمین ہے اس ملک میں صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چلے گی اور یہ حکمرانی تم قائم کرو گے انشاءاللہ اس راستے کے تقدس کا اندازہ اس سے کرو کہ مصر اور افریقہ سے حج کو جانے والے مسلمان اسی راستے سے جاتے ہیں یہ راستہ مسلمانوں کے لئے نہیں عیسائیوں کے لئے بھی مقدس ہے عیسائی اس راستے سے بہتر مقدس آتے اور جاتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے لیکن مصر میں ایک بادشاہ نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور اس نے اپنی عیسائیت بنا دی ہے اور یہ عیسائیت بنوانے کے لئے اس کے نبی عیسائیت کے ماننے والے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے ہم ان عیسائیوں کو ہر قلقی عیسائیت بربریت اور ظلم و تشدد سے نجات دلانی آئے ہیں اور زمین و آسمان ان مسلمانوں کی جورت بے جگری یا پامردی اور بے خوفی حوصلے دے کر گھنگ رہ گئے جو قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا مسلمانوں نے اس کی بلندی کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا قلعے کی دیواروں در اور گلیاں خون میں یوں رنگین تھے جیسے آسمانوں سے خون کا می برسا ہو اور آج میں اس مقام کے پہلوں میں کھڑا تھا تروجہ اپنے عد کے چیخوں پکار اور آغ فغان کا طفان سنائی دے رہا تھا فضاء میں سکیل سکیل سی قسل مندی تاریخ کرنے والی لہو کی بھور اچھی بھی محسوس ہو رہی تھی میں حیران حیران سا اڈگڈ کا محول دیکھ رہا تھا دو اطراف چٹانے تھیں تو بائی جانب تقریباً ایک فرلان کے فاصلے پر جنگلی جاریوں اور خود روپودوں کے جنڈ دکھائی دیتے تھے جن کی حد بندی ایک خوشک ندی کرتی تھی جو گمتی گماتی جانے کدھر سے آتی تھی اور کدھر جاتی تھی کسی دور گزشتہ میں اس ورانے میں یہ وسیع ندی بڑی سہر انگیز اہمیت کی حامل رہی ہوگی مگر اس وقت وہ خوشک پڑی تھی اس کے دامن میں خود رو گھاس اور جنگلی جاریاں اگائی تھی اور اس کے دامن میں درارے پڑی ہوئی تھی خوشک سوختہ تیر پڑیوں میں تقسیم ہوئی پڑی تھی ندی کا نظارہ کر کے میرے ذہن میں خود با خود ایک ہستہ حال بڑیہ کا چہرہ اوبر آیا تھا جو صدیوں سے ایک ہی جگہ بے یار و مددگار کسی کی محبت کے زیرے اثر راہ گزر میں بیٹھی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہو اور موسموں کے تپیڑوں سے اس کی حالت اثر انگیز صورت اختیار کر گی ہو جس کا وجود جھوریوں میں اس طرح چھپ گیا ہو اس کا تمام بدن بھریک دراروں میں منقسم ہوا معلوم ہوتا ہے جو ہماری مطلوبہ جگہ تھی وہاں جگہ جگہ پر گھڑے کھدے ہوئے تھے مٹی اور پتروں کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے اور اس مقام سے کچھ دوری پر کچھ گھنڈرات کے اثار نظر آتے تھے مگر انہیں دیکھنے کا ابھی مجھے وقت نہیں ملا تھا کسی نے اس ویرانے کو آباد کرنے کی کوشش کی ہوگی مگر نہ جانے ایسے کیا حالات رہی ہوگی کہ وہ بنے بنائے مکان چھوڑ کر چلے گئے اب وہی مکانات گھنڈرات میں بدل چکے تھے تمام سمان اور مشینے ارینج کرنے میں مجھے تقریباً ایک ماہ کی مدت لگی تھی خیمے لگ چکے تھے جنریٹرز مناسب جگہوں پر فٹ کل لیے گئے تھیں مشینے چالو تھی اور کام شروع ہو چکا تھا آج ہی کام کا افتتہ ہوا تھا شاید میں اس علاقے کا کبھی رخ نہیں کرتا مگر یوساف نے کچھ ایسے ایسے واقعات کا ذکر کیا تھا کہ مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا اور تجسس کیسے بھلا ہے یہ سبھی جانتے ہیں اور جن حضرات کا محبت سے واسطہ پڑا ہو وہ تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تجسس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں کہ راتوں کی نیندے حرام کر دیتا ہے تقریباً پچاس فور تک خدائی ہو چکی تھی مزید ابھی چاری تھی مگر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جو اس زمین کی کوپ کے بانجھ ہونے کی گواہی دے رہی تھی ان دنوں سخت گنمی کے دن تھے سورت سے بھی آگ برستی تھی اور زمین بھی حبس اگلتی تھی شام کا اندیرہ پھیلتے ہی مشینے روک دی گئی اور کام بند کر دیا گیا تمام مزدور ایک جانے خست کی بنی ہوئی صفوں پر ہلکہ ہلکہ پانی چھڑک پر کر ان پر جا بیٹھے راپس میں نہوے گفتگو ہو گئے کھانا وغیرہ حسبتال سے ہی تیار ہو کر آنا تھا رات تقریباً نو بجے کے قریب میرا ملازم عبدالکھانا لے کر آ گیا میری آلسٹن سیون لون باڈی جی ان دنوں اسی کے استعمال میں تھی اور وہ خوب مزے کھا رہا تھا کھلی فضا میں دریاں بچھا لی گئیں اور کھانا لگا دیا گیا تمام مزدور چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے کھا رہے تھے میں یوسافر اور عبدال اکتر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور حبزدہ محول پر ٹھنڈک برسنے لگی تھی کھانے کے بعد مقصود مصری کاوے کا دور چلا تو میں نے یوساف کو مخاطب کیا یوساف وہ جو صرف کھنڈران نظر آتے ہیں وہ کیسے ہیں وہ ان کے بارے میں جی میرے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں روایت دہ روایت سنا ہے کہ یہاں کبھی ایک آلی شان محل ہوا کرتا تھا انتہائی خوبصورت سہر انگیز اور کابلی رش وہ مکمل سنگ مرمر کا تھا اور ایسا شفاق کے شیشے کی منی اس کے قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی ایک حبشی کے علاوہ اس محل کے آس پاس یا محل میں آتے جاتے کبھی کسی کو نہ دیکھا گیا تھا وہ حبشی محل کی حفاظت پر محمود تھا کہتے ہیں کہ اسے چوبیس گھنٹے پوری طرح چوکس پھایا جاتا وہ کسی جانور کو بھی محل کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا تھا اور کسی بھوت کی معنی محل کے تراہ میں چکراتا رہتا تھا دن میں سودج کی روشنی سے اس محل میں اس قدر چمک منقص ہوتی کہ آنکھیں تاب نہ لا پاتی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر بھی بہت ہی حیران کن انداز میں ہوئی تھی شام کا اندیرہ پھیلا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا رات گزری دن کا سورس درو ہوا تو یہاں ایک آلنی شان محل کھڑا تھا لوگ خوف زیادہ تھے کسی کی کبھی حمد ہی نہ ہوئے کہ وہ محل کی جانب جاتا اور جس پوری سرار انداز میں یہ ایک ہی رات میں تعمیر ہوا تھا ایک وقت آیا کہ ٹھیک اسی طرح ایک ہی رات میں صدیوں پرانے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا یوساف نے بات مکمل کر لی تو میرا دیل چاہا کہ اس احمق انسان کا گلہ گون دو مگر میں پرداشت کریا یہ بکواس کہانی قطعی محمل لڑا ہوگیات کا پٹارہ تھی مگر میں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا اور خاموش رہا رات کو سب اپنی جگہ لے گئے صرف ایک آدمی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تمام رات جا کر نگرانی کرے اور اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے تو وہ اپنے سادھیوں کو جگہ دے گوہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی ایسا کیا گیا تھا مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں منتظر تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہو ذرا ذرا سے آہر پر میں چونک ٹکتا رات آدھی سے زیادہ گزر گئے مگر میری توقع کے مطابق کچھ بھی نہ ہوا اور آخر کو رات کے کسی پہن میری آنکھ لگ گئی بخیر و آفیت صبح ہو گی مشینوں کی انجن گرج اٹھے پتر کٹ رہے تھے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے جہاں سے پہلے ہی خدائی ہو چکی تھی وہاں مزدور گہرائیوں میں اتر کر بیلچوں کی مدد سے مٹی کھود رہے تھے جمع ہو جانے والی مٹی کو کرین کی مدد سے باہی نکال لیا جاتا تھا سات دن اور چھے راتیں گزر گئی نہ تو خدائی کا کوئی نتیجہ نکلا اور نہ ہی رات کو کوئی پوری سرار یا غیر معمولی واقعہ پیش آیا اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یا تو یوساف نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا اور حقیقت چھپائی تھی یا بھی یہ لوگ وہم کا شکار ہوئے تھے میں نے سوچ لیا تھا ایک دو روز میں یہ فضول سے خدائی بان کرواؤں اور واپس ہو جاؤں مگر آنے والی ساتھمی رات کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے اپنی یہ سوچ ترک کرنا پڑی اتبار کا روز تھا سارا دن جسم کو جلسہ دینے والی سلکتی ہوئی ہوا چلتی رہی آخر دیکھتا ہوا سورج مگر کی جانب جھکتے جھکتے نیلی چٹانوں کے عقب میں اتریا چٹانوں کی سائے لمبے ہو گئے اور ہم سائے کی پناہ میں آگئے مگر ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ شمالی سیم سے سیاہ بادروں کے ٹکڑے بلند ہوئے اور تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ فضاء میں پھیلنے لگی یوں جیسے بلندیوں سے ہمارے گتن گھیرہ ڈھاڑے ہوں دن بر جو ہوا عذاب چان بنی ہوئی تھی اور خال جلساتی رہی تھی اب وہی ہوا ایک بوئے خود کر دینے والی طاقت کا احساس دلانے لگی تھی ویران بے آبوں کناروں اور پتھریلا علاقہ آسمانوں پر پھیلے ہوئے سیاہ بادر شفاف اور دلی دلی سی فرخت بخش ہوا محول بڑے ہی روح پرور نظاروں میں انڈھل گیا تھا سورج غروب ہوتے ہی کام بند کر دیا گیا اور تمام مزدور روزمرہ کے معمول کے مطابق گب پاسی میں مصروف ہو گئے روزانہ کی مناسبت آسیات سب کے چہرے قدرے کھلے کھلے سے تھیں شاید موسم کی اس معمولی سی تبدیلی کے باعث ایسا تھا اندیرہ پھیل چکا تھا سو لیمپ روشن کر لیے گئے تھنڈی تھنڈی ہوا بدستور چل رہی تھی رات کھانے بغیرہ اور دیگر مصروف یہاں سے فاری ہو کر میں بھی اپنی مقصود جگہ پر دراز ہو گیا مزدوروں کی ہنسی مزاق اور کہکموں کی آوازیں میں کافی دیر تک سنتا رہا پھر آستہ آستہ سب خاموش ہوتے گئے مگر میں جاگ رہا تھا سب ہی بغیر کنات کے خیمے کے نیچے سوتے تھے تاکہ تراف سے تازہ ہوا آتی رہے آسمان پر سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے کبھی کبھار چاند بادلوں کی اور سے چہرہ نکال کر ہم زمین نشین انسان پر ایک نظر دیکھتا پھر فوراں ہی بادلوں کی سیاہ چادر چہرے پر اور لیتا اور محول پر اندیرہ چھا جاتا رات آستہ آستہ رہیتی رہی اور میں تاریخ آسمان پر نظریں چپکائے اپنی جگہ لیٹا رہا سب ہی مزدور دن بھر کی تھکن کے باعث اب نین کے زیر اثر بے ست پڑے تھے عبد المعمول کے مطابق دو نالی رائیفل اٹھائے جاگ رہا تھا وہ مجھ سے دائیں طرف تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا رائیفل اس کی گود میں پڑی تھی اور وہ مزے سے بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا رات نصف سے زیادہ گسر گی تو مجھ پر ہلکی ہلکی گونودگی تاری ہونے لگی میں نے گردن گھما کر عبدال کی جانب دیکھا وہ چاکو چوبند نظر آ رہا تھا میں نے مطمئن ہو کر دائیں جانب کروٹ لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور میرے دماغ پر مسلط و نوزگی کی طے مزید گہری ہوتی چلی گئی مجھے آنکھیں بند کیے زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہوئے ہوں گے کہ تیز نکیلی نسوانی چیخ پر سکون فضاء کا پیر چیتی ہوئی تاریخ وسطوں میں کہیں گم ہو گئی مجھ پر مسلط نین کی دیوی شدیر گبرار کے باعث ہر بڑھا کر کسی اور جانب پرواز کر گئی اور میرے ساب نین کی وفلت انگیز کیفیت کی گریف سے آزاد ہو گئے آواز اس قدر تیز اور بلند تھی کہ میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا میں نے مزدوروں پر نگاہ ڈالی میری طرح دو افراد اور بیدار ہو چکے تھے ایک یوساف اور دوسرا اکیلاس یہ وہ مزدور تھا جس نے اپنے بائی پر قدال سے پار کیا تھا عبدالرائیفل اٹھائے اپنی جگہ کھڑا حیرت برے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کچھ دریافت کرتے وہ کرب ناک چیخ دوبارہ بلند ہوئی اور ہماری سراتوں پر خراشیں ڈالتی ہوتی گزر گئی چیخ کس سم سے بلند ہوئی تھی میں اس کا تائیون نہیں کر سکا تھا میں نے بستر چھوڑا لپا کر عبدالرائیفل کے قریب پہنچ گیا چیخ سہ بارہ بلند ہوئی اور پھر تو جیسے ذرے ذرے پر موت اتر پڑی آفغان کا ایک ایسا شور بلند ہوا کہ علماء تمام مزدوروں میں حلچل سی مچ گئے صاحب جی یہ کیا ہو رہا ہے عبدالل نے بھو کھلائے و انداز میں کہا بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے چیخنے والی صرف ایک عورت تھی مگر آواز اس قدر بلند اور تیز سی جیسے سینکڑوں بدروہیں کسی بھوت کی لاش پر نوحک نہ ہوں ان چیخوں میں کچھ ایسی شدت ایسا ہیجان تھا کچھ ایسا سوز و قرب تھا کہ میں نے ایسی اثر انگیز آواز پہلے کبھی کہیں نہ سنی تھی بلا بجاہی اصحاب ایک بوجل سنسلی کا شکار ہوئے جا رہے تھے یوساف اور اکیلاس بھی ہمارے قریب آپ پہنچیں ڈاکٹر صاحب یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں نا یہ اسی پورے اسرار دوشیزہ کی ہیں اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یقینا کوئی بدروح ہے مگر یہ آوازیں آگ ادھر سے رہی ہیں میں نے اطراف میں نگاہیں دھڑائیں چیخیں بدستور بلند ہو رہی تھی مگر آواز کے سمت کا کوئی تائیو نہ ہو پا رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے ذرہ ذرہ زمینوں آسمان سنگو پربت ہر چیز سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں جیسے بزاتے خود فضاء رو رہی ہو پھر اچھانے خموشی پیدا ہو گی اور چند لمحوں بعد ایک کچھ سوز نسوانی صدا بلند ہو رہی یوں لگا جیسے کہ عورت آسمانوں کی چانم مو اٹھائے پکا رہی ہو اے مقدس خلوتوں کے مقین اے آسمانوں اور بحروبار کو قابو میں رکھنے والے اے پانیوں سے روحیں کشید کرنے والے ہائے ہائے میری بجل سے بھی تو میری سنتا کیوں نہیں اے ٹھوس پتھروں میں ہوا کو مقید رکھنے والے اور پھر اچانک محور پر خموشی مسلط ہو گئی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز پہلے بھی سن چکا ہوں مگر کہاں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میری کانوں میں ہلکی ہلکی سائیں سائیں ہو رہی تھی ہم سب دوبارہ کوئی آواز سننے کے منتظر تھے مگر چاروں طرف خموشی چھائی رہی تمام ازرور ہمارے گیتا چمہ ہو گئے تھے ڈاکٹر سار اب تو آپ کو میرے کہنے پر یقین آ گیا ہوگا یوسف نے کہا کیسا یقین کس بات پر یقین یوسف یہی کہ یہ پرانے بھوتوں اور بدروحوں کا مسکن ہے یوسف تمہارا دماغ تو خراب نہیں چند سوانی چیخیں سنائی دیں تو تم انہیں بدروحوں سے منصوب کر بیٹھے بہت کمزور دل کے مالک نکلے تم تو یوسف نہیں ڈاکٹر سار میں کمزور دل کے بزدل نہیں ہوں اگر میں کمزور دل ہوتا تو اب مزید ایک منٹ بھی یہاں نہ رکھتا مگر میں تو کہیں بھی نہیں بھاگ رہا اب آپ جب تک ہوگے ہم یہیں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ بدروحوں کی کیوں اڑا رہے ہو کیا مزوروں کو خوف صدا کرنا چاہتے ہو ڈاکٹر صاحب آپ خود گھور کریں بھلا اس ورانے میں اتنی رات گئے وہ بھی کسی عورت کا موجود ہونا کچھ خلافے اقل بات نہیں اور پھر کیا یہ جو چیخوں پکار کے آواز تھی کتنی غیر فطری سی تھی میں نے بے زاری سے کہا اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا باقوپی بندوبست کر لیں گے ورنہ چاہے سینکڑوں بدروحی گد مندلاتی رہیں ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں میں نے مزدوروں کا ڈاڑ دور کرنے کے ہی کہہ دیا تھا حالانکہ خود میری اپنی ذہنی حالت نہائی دگرگون تھی میں ہم سب اپنی اپنی جگہ واپس آگئے تھوڑی دیر بعد ہی یوساف میری قریب آگیا اب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ کسی قدیم زبانوں کے جانے اور اس شخص کو اب چند روز ہمارے دمیان رہنا چاہیے کیونکہ یہ چیخیں دوبارہ پھر سنائی دیں گے اس طرح کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عورت بلند آواز میں کیا پکارتی ہے شاید اس طرح یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے میں نے حیرت سے یوساف کی طرف دیکھا یوساف کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ داند نکال کر بولا ڈاکٹر صاحب یہ تو قدیم ترین زبان میں کسی کو پکار رہی تھی بھلا کیسے سمجھ آتا اور مہران نظروں سے جب گھوننے لگا چند اور مزدوروں سے تصدیق کی گئی مگر وہ الفاظ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے تھے یوساف اپنی جگہ واپس چلا گیا اور مہران سے سوچنے لگا کہ میری سمجھ میں کس طرح آگئے زبان تو واقعی قدیم تھی قدیم ترین مصری زبان اور جو وہ پکاری تھی وہ الفاظ میری سمجھ میں بھی نہ آئے تھے مگر ان کا مفہوم خود با خود میری سمجھ میں آ گیا تھا بھلا یہ کیا کرشما تھا میں بہت دے تک انہیں سوچوں میں گلتا اور پیچا رہا مگر میری اقل میں کچھ نہیں آیا آخر کو میں سو گیا سورت سیروں کے این اوپر ملک تھا اس کے باوجود حدد میں کمی تھی کیونکہ کل سے بدستور سیاہ فادر چاروں طرف یوں منڈلاتے پھی رہے تھے جیسے ادگت کے علاقے کا سروے کرتے پھی رہے ہیں ہوا بھی بدستور چاری تھی کبھی کوئی بادل کا ٹکڑا سینہ تان کا سورج کے سامنے ڈر جاتا تو ایک خوشگوار سایا پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا مگر جلد ہی شاہ خاور اسے تھپکی دے کر ایک طرف ہٹا دیتا تمام مزدور خودائی میں لگے تھے یوساف ان کے دمیان چکراتا پھی رہا تھا اور میں تمبو کی نیچے تنہا بیٹھا تھا میں جانتا تھے یہ خودائی بہت ہے یہاں سے کچھ برامت ہونے والا نہیں مزدور بھی عجیب بدلی سے اپنا کام اپمل کر رہے تھے شاید انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ خودائی فضول ہے تقریباً سو فٹ تک خودائی کی جا چکی تھی اگر کچھ نکل نہ ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ تو ضرور نکل چکا ہوتا مگر انہیں مزدوری کرنی تھی انہیں آمدنی سے غرص دی کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا وہ نہ ایک خودائی کا کوئی نتیجہ سامنے آیا راتی بھی پور سکون گزر رہی تھی دوبارہ وہ نسوانی چیخ اور فقار بھی سنائی نہ دی تھی مگر چوتھی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا رات کے کھانے کے بعد میں نے یوساف سے کہہ دیا کہ صبح ہماری واپسی ہو گئی لہذا مزدوروں سے کہہ دو اور یوساف نے تمام مزدوروں کا گاہ کر دیا صبح سے کام ختم اور ہم واپس سلیں گے رات کا آخری پیر تھا تمام مزدور خواب وفلت کی حالت نے اپنے آپ سے بھی وافق پڑے ہوئے دیں میں بھی گہری نیند میں تھا کہ اپنے کندے پر ایک سخت گریفت نسوس کرتے میں میری آنکھ ہو گئی عبدال میرا کندہ ہلا رہا تھا اس کی اچہرے پر عجیب سے تاثرہ تھے صاحب جی صاحب جی اٹھیں کوئی خطرہ میرے ذہن میں جماکہ ہوا میں ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھا کیا ہوا کیا بات ہے صاحب جی ادھر دیکھیں میں نے عبدال کے شارعے کا طاقب کیا چونگ پڑا ایک انسانی ہیولہ جہاں خدای ہو رہی تھی وہاں سے تقریبا نس فرلانگ شمال کی جانب ایک انسانی ہیولہ دکھائی دے رہا تھا میں نے ارتگر نظر ٹالی میری اور عبدال کے علاوہ سب ہی سو رہے تھیں پانچ چھ روز سے مسلسل موسم ابر اعلود ہو رہا تھا جس کے بعد چاروں طرف گاڑا اندھیرہ چھایا ہوا تھا مگر اس کے باپ جو تو وہ اللہ وضعہ دکھائی دے رہا تھا بلکہ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ فاس فورس کے سیاہ سے وضو کر کے آ رہی ہو وہ ایک مقصود جگہ دائرے کی صورت چکرا رہی تھی اور اس کے اس انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انتہائی اس دراب و کرو میں مبتلا ہو صاحب جی یہ کون ہے جو بھی ہے میری رشتہ دار نہیں ہے عبدال کے اس فضول سوال نے مجھے غصہ دلا دیا تھا میرے جواب پر وہ جیم کر خموش ہو گیا وہ اپنی جگہ روپ دی اس کا کھڑا ہونے کا انداز بتا رہا تھا وہ اپنے قدموں کی جانب کسی چیز کو بغور دیکھ رہی ہے اور میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس دوران میرے ذہن میں بڑی شیطت سے یہ خیال اُبرا تھا کہ مجھے واپس نہیں جانا چاہیے واپس نہیں جانا چاہیے پھر یکہ یک تپانے لگی جیسے دستک دے رہی ہو پھر وہ سجدے کسی حالت میں چڑی گئی اور میری سامار سے بہت ہلکی ہلکی آواز ٹکرانے لگی اور میں ہمارے تنگوش ہو گیا وہی خلاف فہم زبان مگر قابل فہم وفہم اور وہی نسوانی آواز مرب باکس مرب باکس مرب باکس کیا تم میری آواز سن رہی ہو اے آنی مرتبت مرب باکس مجھے جواب دوں صاحب جی کیا یہ نماز پڑھ رہی ہے عبدال کی آواز نے میری توجہ اپنی جانی مبزور کھرا لی اور آواز کا وہ ہلکا ہلکا ارتاش میری سماس سے دور ہو گیا کیا تم اپنی چونچ کچھ دیر کے لیے بند نہیں رکھ سکتے میں نے غصیلے لہچے میں کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مشرق کی زمد سجدہ کیوں کر رہی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں عبدال کی سنی انسنی کر کے تبارہ اس کی جانی متوجہ ہو گیا وہ کچھ دیر مستربانہ انداز میں کھڑی رہی پھر وہ ایک جانب جھکی اور میں نے دیکھا کہ اس نے قدال اٹھا لی ہے ایک تیز ہوا کے چونکر ہماری عقب سے پرواز کی اور ہمیں چھوٹا ہوا بر کرفتار سے وہ اسرار عورت کی جانی پرواز کر گیا اس نے قدال سر سے بلند کی اور پہلی سرپ دھٹی کے سینے پر لگائی ذرہ اس قدر شدید اور وحشت پری تھی کہ فضائیں چنگار اٹھیں فرگار کٹی ہوئی اس کی جانب لگ گی مگر کسی انجانے خوف کے زیرے درد اس طرح واپس انہیں بلندیوں میں گھن ہو گئی جدر سے ظاہر ہوئی تھی اور پوری زمین لرس کا رہ گئی ایک تیز ہوا کے جونکر نے اس کے کپڑوں کو جنجور ڈالا اس کے چہرے پر پڑا ہوا سفید بھریق ریشمی نکاب کھل کر ایک جانب جھونے لگا دوسری ضرب پر تیز ہوا مزید تیز تر ہو گی مٹی اڑانے لگی اور اوڑ کر ہم پر برسنے لگی وہ جنونی انداز میں کدال چلا رہی تھی اور کچھ ایسی تیزی دکھا رہی تھی جیسے رات ہی رات میں پتال کی گہرانیوں میں اتر جانے کا مصمم ارادہ کر چکی ہو رہ رہ کر بجلیاں کڑک رہی تھی اسے منع کاری تھی مگر وہ موسم مہور کے غضب ناکیوں سے لا پروا خدائی میں مگن تھی ایک ایک کر کے تمام مزدور بھی بیدار ہوتے جا رہے تھے بادل بھی اگنی پور جلال اور حیبت ناک آواز میں اسے وارننگ دے رہے تھے مگر اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ تھا میں نے عبدالکہ بیلٹ سے ٹارچ نکالی پھر اس کے ہاتھ سے رائیفل جبتی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا صاحب جی کہاں جا رہے ہیں آپ یہی رکو حبردار میرے پیچھے کوئی نہ آئے اور پھر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوں اس شہریدہ سرورت کی جانب بڑھنے لگا عبدالعقب سے مجھے آوازیں دے رہا تھا مگر میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی بات وہی تھی یہ تجسس کم وقت چیز ہی بڑی نہ مراد ہے میں لمحہ بلمحہ اس کے قریب تار ہوتا گیا اور پھر اچانک وہ ٹھٹک کا روپے وارننگ دینے کے بعد اب والدین نے شاید حملے کی سوچی تھی جو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا چند لمحے کہہ بار عالم میں دیکھتی رہی پھر میری جانب دیکھنے لگی میں مزید اس کے قریب پہنچ چکا تھا پھر جب وہ میری جانب گھومی تو گویا دست حیرت میں پورے وجود کو اپنی قوی گریف میں جکر لیا میں جہاں تھا وہیں ٹھٹک کا روپ گیا اور شدید حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یک ٹک اس کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھے گیا وہ سراپا پہچانتے ہی جیسے میری سانس میری حلق میں اٹکا رہ گی پھر اچانک ہی وہ پڑڑی گدال اس نے کندے پا رکھی اور ڈری ہوئی ہنی کے مصداق چوکڑیاں بھرتی ہوئی محالف دور پڑی اے اے سنو اس کے دھوٹے ہی چانک بارش میں بھی تیزی آگی میں نے ٹارچ روشن کر لی میرے دائیں ہاتھ میں لورڈیڈ رائیفل تھی اور بائیں میں ٹارچ اور میں اندہ دند اس پری جمال دوشیزہ کے پیچھے دوڑا تھا بجلی چمکتی تو دور دور تک روشنی پھیل جاتی اس کا روح منہ دن محل کے کھنڈرات کی جانب تھا جدر دن کی روشنی میں بھی کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا رہ رہ کر بادر گرچ رہے تھے بارش مزید تیز ہو گئی گہری طریقے پوفانی بارش کی مخصوص آواز بادروں کی دل دہلا دینی والی گرچ اور بجلی کی اصاب چڑھا دینے والی چنگاڑے سب چیزوں نے مل کر ماحول کو بڑی ہی پر حیبت اور دہشتناک صورت دے دی تھی مگر میں خوفصدا ہو کر رکا نہیں بلکہ اس کے تاقب میں دورتا رہا مگر وہ نازک اندام سے دوشیزہ لمحہ پہ لمحہ مجھ سے دور ہوتی جاری تھی میں مسلسل اسے رک جانے کے لیے کہہ رہا تھا مگر میری آوازوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا اور تو اور وہ خندرات جو دیکھنے میں بلکل نزدیک ہی دکھائی دیتے تھے وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ہم کافی دے تک دورتے رہے میں اس سے کافی پیچھے رہ گیا اور وہ خندرات کے حدود میں تاخل ہو گی بجلی پوری کوئی سے چمکی ہر طرف تیز سفید روشنی پھیل گی اور اس تیز روشنی میں ہی میں نے اسے دیوار کے شگاہ میں غائب ہوتے دیکھا تھا میری سانس بری طرح پھول چکی تھی اور میرا سینہ اس قدر شدہ سے پھول پچھے کرا تھا جیسے ایک زوردار دھماکے سے چیتھڑوں میں بدل جائے گا میں لڑ کھڑاتے قدموں سے اس دیوار کے ساتھ جا لگا دیوار کا سہارا لے کر میں نے چند لمحے سانس دروس کی پھر میں بھی اس شگاہ کے ذریعے اندر داخل ہو گیا چند قدم کے فاصلے پر اصل امارت کے اثار دکھائی دے رہے تھے جس جگہ میں کھڑا تھا کسی وقت یہ اس محل کا کبھی حصہ رہا ہوگا جبکہ اب تو اس کی کوئش نافتی نہ رہ گی تھی وہ ان کھنڈرات میں کہیں گم ہو گئی تھی اور اب موسم کی غزب ناکیوں میں بھی کمی واقعہ ہو گئی تھی بارش بھی تقریباً تھم چکی تھی میں ٹارچ کے زرد بیمار روشنی میں آگے بڑھنے لگا ساتھی بلند آواز میں اسے پکا رہا تھا دیکھئے گھبرائیے مت میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آسکوں آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے مگر صدا بسہرہ ہنوز ہموشی رہی تو میں بھی ہموشی سے آگے بڑھنے لگا یقیناً کسی وقت یہ محل بہت عالی شان اور خوبصورت رہا ہوگا مگر اس وقت تو اس کے درو دیوار خود اپنی حالت پر نوحہ کناہ تھیں دیواریں مندم چھتے وائے فرش میں درارے جگہ جگہ پتھروں سنگے مرمر کی انتوں اور ملبے کے دھیر دیواروں میں جگہ جگہ شگہ رہ دائیوں سے چھتیں آگرے تھیں مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں نے زور سے سانس بھی نہیں تو دیواریں میرے اوپر آگریں گی پاؤں زور سے کہیں پڑ گیا تو پاؤں کی آہر کی دمک سے دیواریں چھک کر مجھ سمیت میرے پاؤں بھی چھوم دیں گی اور میں چھر مر ہو کر رہ جاؤں گا علاوہ ذہن ایک بے نام سا حساس میرے لاش اور کے اندیروں میں قسم سا رہا تھا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا میں نے اپنے ذہن کو کریدہ تو چون پڑا یہ کھنڈرات یہ جگہ میں پہلی بار تو نہ دیکھ رہا تھا یہ تو یہ تو میں تو پہلے بھی یہاں آ چکا تھا یہ تو عدلان پاشا کا محل تھا وہی محل جہاں کہ تھوڑا عرصہ پہلے میں عدلان پاشا کے پہلو با پہلو بیٹھ کر ایک دعوت کے مزے اُڑا چکا تھا اور شاید وہ دشیزہ بھی اسی لئے دور کر یہاں آئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہی اسی محل میں تو کیا پذیر تھی اور اسے پہچاننے میں بھی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی تھی وہ وہی کم سن دشیزہ آتو تھی جس سے کہہ سبتال میں میری ایک ملاقات ہو چکی تھی بگر بکول یوسف کی یہ کھنڈرات جانے کب سے یوں ہی کھنڈرات ہے یا الہی یہ کیا گورک دندہ ہے میں بری طرح علج کا رہ گیا تھا اور حقیقتن اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا میں جہاں کھڑا تھا ایک بغیر چھات و دروازے کا کمرہ تھا جس کی اقبی دیوار میں دو بڑے بڑے شکاہ پڑے ہوئے تھے بگلی دیوار تھی ہی نہیں ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی اور رائیفل میرے کندے کے ساتھ جھوڑ رہی تھی اب میں جل سے جلد اس شیطان نگری سے نکل جانا چاہتا تھا کہ اچانے ایک تیز پھڑ پراہڑ کے آواز پر میں اچھل پڑا میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف پھینکی مگر کچھ دکھائی نہ دیا اور پھر بلکل اچانے کی ایک باری اور گونچ دار آواز ابری ڈاکٹر شکیل زفر کون؟ تم فوراں واپس سے لے جاؤ میں نے فوراں آواز پہچان لی عدلان پاشا یہ تم ہو تم نے ٹھیک پہچانا مگر میرا عدلان پاشا دیں بلکہ دتمیرہ دوسی دتمیرہ دوسی میں زیرے لاب بڑھایا چلو دتمیرہ دوسی ہی سہی مگر میرے سامنے آؤ کہاں چھپے ہو مجھے بتاؤ یہ سب کیا تلسم ہے ڈاکٹر میں موڑ کی طریب کیوں میں چھو دکات کے لیے دکات کی طریقہ بڑھا بڑھا تمہاری زندگی بہت احجات کی ہاں 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 میں جا رہا ہوں یہاں کا محول میرے اصاب پر کچھ ایسا اثر انداز ہوا کہ میں خاص باہتہ ہو کر بھاگ مکلا باہر کا موسم ایک دم بدل چکا تھا چاند نکلا ہوا تھا اور آسمان کی آگوش میں داکھوں کروڑوں ستارے مسکرا رہے تھے کھنڈرات سے کچھ دور چاہتے ہی مجھے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ تقریباً پندرہ بیس مزدور یوساف اور عبد المیری تلاش میں ادھر ہی آ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سب خیر یہ تو ہے نا یوساف نے پوراً آگے بڑھ کر کہا میں کافی حد تک اپنے بکھرے ہوئے حواظ پر کابو پا چکا تھا ہاں نکل گئی ناملوم کہاں گم ہو گئی میں نے گمبیر لہچے میں کہا اور یوساف مجھے عجیب سی نظروں سے گھنٹے ہوئے خاموش رہا اب اصل حقیقت کیا تھی یہ بتاکہ میں اپنا مزاق اڑانا تو پسند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کسی نے میری بات کا یقین ہی نہیں کرنا تھا واپس پہنچتے پہنچتے صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی اس صبح کا موسم بڑا دلکش ہو گیا تھا کچھ بارش کے اثر تھا کچھ شمین صبح صاف اور دلی ہوا واپس پہنچتے ہی میں نے عبدال کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا میں نے اس جگہ کا جائزہ بھی لیا جہاں رات وہ خدائی کرتی رہی تھی وہاں ایک چھوٹا سا گڑا نظر آ رہا تھا جو بارش کے پانی سے لبا لب بھرا ہوا تھا میرا ذہن بری طرح علچ کے رہ گیا تھا اس تمام کہانی کا کوئی سیرا ہاتھ نہ آ رہا تھا کوئی کڑی بھی آپس میں نہ ملتی تھی اور میں جتنا اس کو سلجانے کی کوشش کر رہا تھا یہ سارا معاملہ اتنا ہی علچ رہا تھا میرا حال شائر کے اس شیر کے جیسا ہو رہا تھا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سیرا ملتا نہیں یہ بات بھی بری طرح ذہن میں کھٹ کری تھی تو وہ یہاں خدائی کیوں کری تھی اور یہاں بیٹھ کر کس سے پکا رہی تھی آخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور یوسف کو اس کا حکم دے لیا پہلے تو اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا پھر میرے کہنے پر عمل کرانے لگا یہاں سے خدائی بند کر دی گئے تمام اوزار اور ضرورت کا سمال اور تمام مشینری نصف اور لانک شمال کے جانب منتقل کر دی گئے اور جس مقام پر رات وہ خدائی کر رہی تھی ٹھیک اس مقام پر خدائی شروع کر دی گئی تھوڑے فاصلے پر ہی خیمے لگا دی گئے کھانا پہ رکھا کر عبدالجاس ہویا اور تمام مزدور خدائی میں مصروف ہو گئے بدای موسیقی